اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلے کئی عرصے کے بعد سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت اہم اور ایسا فیصلہ آیا ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حج 2020 ہوگا اور ساتھ میں یہ بھی کہ حج کون کون ادا کر سکے گا ناظرین اس سے پہلے بھی حج 2020 کے بارے میں مئی کے سٹارٹ میں خبریں آئیں تھیں کہ حج ہوگا جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حج شاید وبا کی وجہ سے کینسل ہو جائے اس کے بعد حج کے ٹیکسز کے متعلق اپ ڈیٹس آئیں جب ویلیو ایڈٹ ٹیکس کو انگریز کیا گیا اور اب فائنلی سعودی عرب نے کہا ہے کہ حج ہوگا اور مکمل تفصیل سے بتایا کہ کون کون سے ممالک اور کتنے لوگ حج ادا کر سکیں گے تو ناظرین کیا ہر عمر کے افراد کو حج کی اجازت ہوگی اور ہر ملک سے کتنے افراد کو حج کے لیے بھیجا جائے گا مکمل تفصیل جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں اور رووے ٹی وی کو سبسکرائب کریں ناظرین دنیا کی ایک بڑی نیوز ایجنسی ریوٹرز نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے اور حج اکام کے فیصلے کا ہر پہلو واضح کیا ہے سب سے پہلے تو ناظرین کون کون سے ممالک حج ادا کریں گے تو اس کا جواب ہے ساری دنیا کے ممالک کو حج پہ اپنے افراد بھیجنی کی اجازت ہوگی اور حج اکام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر ملک کے حج کوٹے سے صرف بیس فیصد افراد کو حج پر آنے کی اجازت ہوگی اور اس کے متعلق مزید بھی مسلم ممالک سے مشاورت کی جائے گی اور ناظرین سعودی عرب کے لوگ بھی کیا بیس فیصد کوٹے میں آئیں گے تو اس کا فیصلہ فیل حال تک نہیں آیا اور سب سے اہم فیصلہ جو کیا گیا ہے اب ناظرین بیس فیصد افراد تو ملکوں سے آئیں گے لیکن ان بیس فیصد میں کون کون سے افراد کو شامل کیا جائے گا وہ آپ کو تفصیلا بتاتے ہیں ناظرین بلکل صاف طور پر فیصلے میں کہا گیا ہے کہ حج صرف تندرست لوگی ادا کر سکیں گے اور اگر کوئی بھی فرد اس وباہ سے متاثر ہوا تو اسے حج کی اجازت نہیں دی جائے گی بے شک وہ سعودی عربی پہنچ چکا ہو اور اس کے علاوہ وہ افراد جو بلکل تندرست ہوں گے اور اگر انہیں حج کے دوران اس وباہ کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو انہیں فوراں حج سے روک لیا جائے گا تاکہ اس مریض کی وجہ سے باقی تمام لوگ متاثر نہ ہوں ناظرین یہ تو فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہوگا یا نہیں لیکن ایک اور بھی فیصلہ کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بزرگ افراد بھی حجدہ نہیں کر سکیں گے جیسا کہ پہلے ہمارے لوگ اپنے بزرگ افراد کو ویلچیر پر بھی حج کرواتے تھے یا بڑی عمر کے وہ لوگ جو خود چل کر بھی حجدہ کرتے تھے ہمارے بزرگ لوگوں کو کافی حد تک حج کی جازت نہیں دی جائے گی ناظرین یہ فیصلہ اس لیے شامل کیا گیا کیونکہ یہ وباہ زیادہ در بزرگ افراد میں پھیلتی ہے ناظرین اس سال سے قبل دنیا بھر سے پچیس لاکھ لوگ حج کریم کی سادت حاصل کرتے تھے لیکن اس سال پچھلے کوٹے کے مطابق اسی فیصد کم لوگ حجدہ کریں گے جس سے سب سے زیادہ بڑے ممالک لوگ متاثر ہوں گے اور ناظرین ایک اور بھی فیصلہ کیا گیا ہے جس کے کافی حد تک کم چانسز ہے اور حج حکام نے یہ بھی کہا ہے کہ بہت ہی سنگین حالات میں یہ کیا جائے گا کہ تمام ممالک سے ان کے وفود کو حج کی جازت ہوگی یعنی کہ ان ممالک کے سرکاری لوگ حجدہ کریں گے اور اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر سعودی عرب کے لوگ بھی اسے متاثر ہو سکتے ہیں ناظرین جیسے ہی کوئی نئی اپٹیٹ آئے گی ہم فوراں ہی آپ کو اگاہ کریں گے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں آگے شیئر کریں اپنی عراسیہ میں ضرور اگاہ کریں اور روویٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ